بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھوں گا انگلش کے چھوٹے چھوٹے سنٹنسز آپ یہ سنٹنسز اپنے ڈیلی لائپ میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ سنٹنسز ہمارے لئے سیکھنا بہت ضروری ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پلیز بی سیٹڈ برائے مہربانی بیٹھ جائیے پلیز بی سیٹڈ برائے مہربانی بیٹھ جائیے دو ناٹ بی سلی پاگل مت بنو دو ناٹ بی سلی پاگل مت بنو پلیز کیپ اینڈ ٹچ برائے کرم رابطے میں رہیے پلیز کیپ اینڈ ٹچ برائے کرم برائے کرم رابطے میں رہیے دو ناٹ ٹل علی جوٹ مد بولو دو ناٹ ٹل علی جوٹ مد بولو جوٹ کو انگلیس میں لائی کہتے ہیں اور بولنا کو ٹل کہتے ہیں آئی ایم شوار مجھے یقین ہے آئی ایم شوار مجھے یقین ہے آئی ہیٹ فیور لاسٹ نائٹ مجھے کل رات بہار تھا آئی ہیٹ فیور لاسٹ نائٹ مجھے کل رات بہار تھا بہار کو انگلیس میں فیور کہتے ہیں رات کو انگلیس میں نائٹ کہتے ہیں دو ناٹ ٹاک نانسنس فضول باتیں نکرے دو ناٹ ٹاک نانسنس فضول باتیں نکرے leave me alone مجھے اکیلا چھوڑ دو leave me alone مجھے اکیلا چھوڑ دو اکیلا کو انگلیس میں alone کہتے ہیں چھوڑنا کو انگلیس میں leave کہتے ہیں رہنے دو let it be let it be رہنے دو please wait a bit براہ کرم توڑا انتظار کرے please wait a bit براہ کرم توڑا انتظار کرے انتظار کو انگلیس میں wait کہتے ہیں توڑا کو انگلیس میں bit کہتے ہیں what happened کیا ہوا what happened کیا ہوا nothing happened کچھ بھی نہیں ہوا nothing happened کچھ بھی نہیں ہوا I am unlucky میں بدقسمت ہوں بدقسمت کو انگلیس میں unlucky کہتے ہیں I was upset yesterday میں کل پریشان تھا I was upset yesterday میں کل پریشان تھا پریشان کو انگلیس میں upset کہتے ہیں کل کو انگلیس میں yesterday کہتے ہیں it's very hot today آج بہت گرمی ہے it's very hot today آج بہت گرمی ہے I am thankful to you میں آپ کا شکر گزار ہوں I am thankful to you میں آپ کا شکر گزار ہوں شکر گزار کو انگلیس میں thankful کہتے ہیں you make lame excuses تم جھوٹے بہانے بناتے ہو you make lame excuses تم جھوٹے بہانے بناتے ہو بنانا کو انگلیس میں make کہتے ہیں lame excuses mean جھوٹے بہانے slavery as curse علامی لانت ہے slavery as curse علامی لانت ہے علامی کو انگلیس میں slavery کہتے ہیں اور لانت کو curse try to understand سمجھنے کی کوشش کرے try to understand سمجھنے کی کوشش کرے سمجھنا کو انگلیس میں understand کہتے ہیں اور کوشش کو انگلیس میں try کہتے ہیں let him go جانے دو let him go جانے دو look ahead آگے دیکھو look ahead آگے دیکھو go ahead آگے بڑھو go ahead آگے بڑھو mind your own business اپنے کام سے کام رکھو mind your own business اپنے کام سے کام رکھو take care of him اس کا حیال رکھنا take care of him اس کا حیال رکھنا be quiet حاموش رہو be quiet حاموش رہو come soon جلدی آنا come soon جلدی آنا let me see مجھے دیکھنے دو let me see مجھے دیکھنے دو be ready تیار رہو be ready تیار رہو move aside ایک طرف ہو جاؤ move aside ایک طرف ہو جاؤ think before you speak بولنے سے پہلے سوچو think before you speak بولنے سے پہلے سوچو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے مزید اس طرح کی انگلش لرننگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل واؤ اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے تینک یو فار وچنگ اللہ حافظ